ان کے لب رنگی کی نتھابیں تھی کے جس نے ایک سوال بیرون ملک سے ہے مدسر بھائی کا پوچھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث پاک ہے جو امام غزالی نے نکل کی کہ جب بھی آپ کسی کو صدقہ دیتی ہیں تو واپس جس سے صدقہ دلواتی تو اس سے آنے کے پاس یہ ضرور پوچھتی کہ فقیر نے کیا دعا دی پھر انہیں الفاظوں سے آپ اس کو دعا دیتی ہیں اور فرماتی کہ یہ دعا کے بدلہ دعا ہوا تاکہ میرا صدقہ محفوظ رہا ہے اب یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو صدقہ دے اور ہمیں یہ یاد نہ ہو کہ فقیر نے ہم کو دعا کیا دیئے تو اس طرح ہم اس کو کس الفاظ میں اس کی دعا کو لوٹا ہیں دراصل اس حدیث پاک کا جو پیچھے کا بیک گراؤنڈ وہ یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ تقوی اور پریزگاری کا معاملہ ہے یہ حدیث پاک جو ہی اس سے یاد آیا کہ میں ایک ایکسپلینیشن اور کر دوں کہ ہمارے بعض اسلاف کے اندر یہ طریقے کار تھا کہ جب وہ کسی پر کچھ احسان کیا کرتے تھے یعنی کسی کی کوئی مدد کیا کرتے تو وہ اس سے کبھی بدلے میں دعا طلب نہیں کرتے تھے جیسے کہ آج کل آج رواز آپ دیکھتے ہوں گے کسی کا کوئی اگر کام کر دے مدد کر دے تو اگر وہ بدلے میں بولتا ہے کہ کام کرنے کے بعد کے دعاوں میں یاد رکھنا یا پھر یہ کہتا ہے کہ دعا کرنا یعنی کام کرنے کے بعد جب ہم نے کسی کے اوپر احسان کیا تو اس سے بدلے میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس کچھ نہیں آپ سے دعا کی گجارش ہے یا دعا میں یاد رکھنا تو ہمارے بعض اسلاف کا طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی اس چیز کو کہتے نہیں تھے بلکل بھی نہیں کہتے تھے کسی سے دعا کو یعنی خاص طور سے اس شخص کو جس پہ انہوں نے احسان کیا ان کے ذہن میں ایک چیز رہتی تھی کہ اگر ہم نے اس شخص کے اوپر احسان کیا تو ہم اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے طلب گریں گے قیامت میں اگر ہم نے اس سے کہہ دیا کہ ہم نے جو آپ کی مدد کی مثال کے طور پر آپ سمجھ لے کہ آپ کسی ضعیف کا جو ہے نا سامان سودہ اٹھا کر اس کے گھر لے گئے اور بدلے میں اس نے آپ کو شکریہ بھی ادا کیا تو آیا سودہ اٹھانے کے بعد آپ نے اس سے کہہ دیا کہ بھئی دعا کرنا آپ ہمارے لئے تو ان کا ذہن میں یہ رہتی تھی کہ اگر ہم نے اس سے دعا کے لئے کہا تو اگر ہمارا یہ جو کام ہے نیک عمل ہے جو اس کی مدد ہے کہیں یہ اس کا بدلہ نہ ہو جائے بدلے سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم نے کسی کا سودہ اٹھا کے لے جا کے رکھ دیا اب ہم نے اس پہ ایک احسان کیا جس کا ہمیں بدلہ طلب کرنا لیکن ہم نے بدلے میں اس سے یہ بولا کہ بھئی ہمارے لئے دعا کر دینا بس یہ کافی ہے تو اس کا ہمیں یہ کہنے کہ دعا کرنا تو کہیں یہ ہمارے حساب برابر نہ ہو جائے اس میں دوسرا نقصان یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ کہہ بھی دیا کہ دعا کرنا اور اس نے دعا کر دی تو اس نے ہمارا بدلہ بھی دے دیا اب یہ ہماری تقدیر کے دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی بیل اتفاق کے اگر وہ دعا قبول نہیں ہوئی تو ہمارا بدلہ تو پورا ہو گیا اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوا دراصل یہ ایک تقوی اور پریزگاری کی طرف اشارہ کرتا ہمارے بزرگوں کے کہ وہ ہر کام خالصتاً اللہ عزیز و جل کی رضا کے لئے کیا کرتے تھے مگر ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر کسی کو صدقہ دے تو اس سے دعا کو نہیں کہہ سکتے یہ شرن بات نہیں چل لئی ہے یعنی کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ حدیث پریزگاری کی طرف ہے جو ان بزرگوں کی اصل ہے بعض لوگ کوچھتے ہیں کہ بھئی دعا کے لئے بہت سارے لوگ نہیں کہتے یا جن کی مدد کرتے ہیں ان سے نہیں کہتے کہ بھئی آپ ہمارے لئے دعا کرنا تو اس بات کی جو اصل ہے وہ یہی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے صدقے محفوظ رہے اور دعا کا بدلہ دعا ہو جائے تو بہت سارے ایسے رہے ہیں قصوں کے اندر جو دعا کو نہیں کہتے تو اس کی اصل یہ کہ اگر دعا کو کہہ دیا اور انہوں نے دعا کر دی تو بدلہ ہمیں یہی مل گیا اب جو دعا کی گئی وہ قبول ہو نہ ہو یہ گارنٹی نہیں ہے تو اگر وہ خود کر دے تو اس میں کوئی حرص بھی نہیں ہوتا اور ویسے حرص تو کروانے میں بھی نہیں ہے اچھا اب دوسری بات کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ یہی یاد نہیں کہ اس نے کیا دعا دی تو آپ اس کو دعا کے بدلے بھی دعا نہ دیں تو بھی اس میں کوئی ممانعت نہیں یعنی اس کے الفاظ آپ کو یاد نہ ہوں مثال کا طور پر آپ نے کسی فقیر کو پچاس روپے صدقہ کروائے اب دینے والا آیا اس کو یہ پتہ نہیں اس نے کیا دعا دی تھی کیا نہیں دی تھی تو آپ رہنے دے بس آپ اللہ عز و جل کیلئے صدقہ کر دیں اس کا بدلہ آپ لے لیں ہاں اگر بعض لوگوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ احسان جتانے والی بھی بات ہوتی ہے یا اپنے صدقے کو ظاہر کرنے والی بات ہوتی ہے یہ حدیث ان لوگوں کے لئے نصیحت ہے کہ اپنے صدقے کو وہ لوگ ہاتھ و ہاتھ باطل کرتے ہیں یا پھر اس کا احسان طلب کرتے ہیں جو شک یہاں پہ کسی چیز کا اگر بدلہ لے لے گا تو اس کو قیامت کے اندر بدلہ نہیں ملے گا اس چیز کے عجر نہیں ملے گا مثال کے طور پہ کسی کام کے اگر جو ثواب کا دین کا کام تو اس کو کرنے کے بعد اگر کسی نے یہاں عجرت اس کی لے لی یعنی وہ کام کر رہا اور پیسے لے لیے تو قیامت میں اس کا حساب طلب نہیں کر پائے گا کیونکہ اس نے یہاں اس کا نفع اٹھا لے لہذا اس حدیث پاک سے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو الفاظوں سے فقیر کو واپس دعا دینا ضروری ہے آپ نہ دیں آپ نے دعا کی تمنا کی بھی نہیں آپ نے صدقہ کر دی اللہ تعالیٰ کے لئے اور بدلے میں اس نے خود بھی دعا دے دی تو کوئی مضائق نہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اس دعا کا جو ہے نعمل بدل اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمایا گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اس صدقے کا بھی اللہ تعالیٰ نعمل بدل اور اگر آپ دعا دینا چاہتے ہیں تو آپ نے کہا کہ ان الفاظوں سے دے دیں کہ جو اس نے ہمارے لئے دعا کی وہی اس کے لئے تو یہ الفاظ بھی درست ہیں کہ حسن زن یہی رکھا جائے گا کہ اس نے جائز دعا دی ہوگی زیادہ سے زیادہ اس میں زائد کا جملہ بڑھا لیں کہ جو دعا اس نے جائز دعا ہمارے حق میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بھی قبول فرما اور ویسے یہ کہنا بھی ضروری نہیں یہ تو ان لوگوں کے لئے نصیحت ہے کہ جو احسان کرنے کے بعد جتا دیتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو دار و مدار ہوتا ہے عمل کا وہ دنیا ہی تک آج کل رہتا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ نہیں رہتا ہے کہ اس کا ثواب ہمیں قیامت میں لینا ہے آج آپ کسی سے اگر مسائل کے طور پر ہزار روپے ادھار بھی مانگتے ہیں کہ بھئی ذرا ایک ہزار روپے ہمیں کسی کام کے لیے دیجئے تو وہ بندہ آپ کو ہزار روپے اگر انکار کرے گا تو خاموشی سے منع نہیں کر سکتا کہ بھئی ابھی نہیں ہے وہ اپنے پرانے سارے صدقے گنوا دے گا کہ بھئی وہ پچھلے میں نے پیمن ملی تھی وہ میں نے پانچ ہزار روپے مسجد میں دے دی ہے دو ہزار روپے مدرسے میں دے دی ہے تو وہ فقیر کو دے دی ہے تھوڑے ان کو بھی دے دی ہے یا پڑوسی ہمارے ذرا غریب تھے پانچ ہزار روپے ان کو دے دی تو ابھی تو فلال مجھ پہنی تو اس کو بجائے اتنے سارے اپنی چیزیں گنوا دینے کے اور اس پہ ظاہر کر دینے کے اپنے جتنے بھی اس نے نیک عمل کیا اس کو سیدھا منع کر دینا چاہیے تھا تو یہ آج کل ہمارا صدقے میں خیرات کے اندر رواث سا بن گیا ہے کہ جب تک اس کو ظاہر نہیں کرتے جب تک اس کا اظہار نہیں کرتے کہ ہم نے یہ نیک عمل کیا ہے جب تک ہماری نفس جو ہے مانتی نہیں ہے کہ جب تک ہم اس کا اظہار نہ کریں تو لہٰذا اس حدیث پاک کا میں نے خلاص عرض کر دیا کہ یہ ایک پرہیزگاری والا مسئلہ ہے یعنی تقوی والا مسئلہ ہے جو ہمارے بزرگوں میں پایا جاتا تھا کہ وہ کسی پہ کوئی احسان کر کے اس سے یہ کہتے نہیں تھے کہ آپ ہمارے حق میں دعا کر دینا اب جیسے میں نے آپ کو مثال بھی دی بزرگوں کی آپ نے کسی کا سودہ اٹھا کر رکھ دیا گھر پہ اور اس نے کہا اور پٹ آپ کا بہت شکریہ اور بتاؤ تو بدلے میں بندے یہ کہتا ہے بس کچھ نہیں ہے آپ بس دعا کر دینا یہ کافی ہے تو یہ اس کا کہنا ہمارے بزرگوں کے مطابق تو درست نہیں ہے یہ شریعت یہ اعتبار کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کہ جائز ہے یا نا جائز ہے مگر یہ تقوی کا ایک میعار ہے ایک تقوی کا ایک شیار ہے کہ وہ لوگ کبھی کہتے نہیں تھے کہ آپ دعا کرنا ان کا تصور یہ رہتا تھا کہ اگر اس نے دعا کر دی ہمارا بدلہ ہو جائے گا دعا قبول ہوئی تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا حالکہ ایسا نہیں ہے ہاتھ میں آتا لیکن یہ امت کو ایک درست ہوتا ہے اسلاف جو ہوتے ہیں بزرگان دین جو ہوتے ہیں ان کی ہر ایک فیل میں ان کی ہر ایک کال میں کچھ نہ کچھ حکمت کچھ نہ کچھ چھپے ہوئے راز ہمیں درست ہمیں نصیت جو وہ چھپی ہوتی ہے اور ہماری آخرت کے لئے اس میں مواد جمع ہوتا ہے اگر کوئی شخص ان کی باتوں کو سمجھے اور دیکھے ہمیشہ یہ نہ دیکھے کہ شریعت میں منع نہیں ہے شریعت میں جائز کہا ہے یہاں کالک کھائے بخاری میں کالک کھائے جیسے کہ آج کل بد مذہبیت کا دور چالو ہے ہر چیز کو کہ رسول اللہ نے تو منع نہیں کیا دعا کے لئے یہ دعا تو وہ ہے اور قرآن پاک میں دعا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر دعا کوئی نہیں کرواتا تو اس کا منکر ہے منکر نہیں ہوتا وہ چیز ایک لگے یہ چیز ایک لگے میں آپ کو سمجھانے کے لئے باتیں عرض کر دیں تاکہ آپ کے ذہن میں کشادگی کے ساتھ یہ باتیں بالکل اچھی طرح بس جائے گی اس حدیث پاک سے ایسا مراد نہیں باقی جو آپ نے کہا فقیر کو دعا دے اس کی میں نے ایکسپلین کر دی آپ کا دوسرا سوال ایک اور تھا